السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا اجورکم یوم القیامہ فمنزوہ ذہان النار و ادخل الجنت فقد فاض صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ بکس پناہ میں حدیع درود پیش فرمائے اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام من علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیک وسلم راقا علی صلات تسلیم کے پیارے دیوانوں آپ سب جانتے ہیں کہ حاجی مستاج بھائی چھبو کے برادر یا سگر کا افریقہ وینڈر میں انتقال ہوا اور ان کی حصال سواب کی محفیل و مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑا ہوا قبول فرمائے اور برہن کی مغفرت فرمائے دنیا سے جانے والے کے لیے سب سے بہتر توفہ زندہ مسلم کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنازے کی نماز کو مسلمانوں کے لیے فرضے کفایہ بنا ہے یعنی بستی میں سے کوئی بھی ایک مسلمان اس مرنے والے کی جنازے کی نماز ضرور پڑھے گا سب پڑھیں گے تو سب کو فرض کا سواب ملے گا اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کم سے کم ایک مسلمان کے لیے تو فرض رہے گی اسے پڑھنا ہے نہیں پڑھے گا تو سب کے سب مسلمان اس بستی کے گنے گار ہوں گے اور اگر کسی کو بگر جنازے کی نماز کے دفن کر دیا گیا ہو تو اسلام کی طرف سے ہم لوگوں کو اجازت ملی ہے کہ اب بھی وہ فرض آپ کا باقی ہے جب تک آپ لوگوں کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مییت قبر میں جانے کے بعد اس کی باڈی فٹ گئی ہے اور فربلم میں چلی گئی ہے اس سے پہلے تک اگر نماز نہیں پڑی گئی ہے تب بھی آپ لوگوں پر فرض ہے کہ قبر پر حاضری دے کر کے جنازے کی نماز پڑھیں لیکن معاف نہیں ہوتی ہے اور جنازے کی نماز میں ہوتا کیا ہے صد مغفرت کی دعا ہوتی ہے نماز تو اللہ کے لیے ہے اور مییت کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتے ہیں اللہم غفر لیہینا و مییتنا و شاہدنا و غائبنا جو پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ زندہ مردہ حاضر غائب جتنے بھی ہیں سب کی مغفرت فرماؤں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ مغفرت کی دعا کی بڑی اہمیت ہے اس وجہ سے اللہ نے جنازے کی نماز کو فرض کفایہ بنایا کہ کوئی مسلمان دنیا سے ایسا نہ جائے کہ اس کے لیے کسی نے مغفرت کی دعا نہ کی ہو تو اللہ نے مغفرت کی دعا کو فرض بنا دیا کہ کم سے کم ایک مسلمان کو تو اپنی زبان سے کہنا ہی ہے کہ میرے مولا اس مرنے والے کی مغفرت فرما دے تو اس سے یہ بھی پتا جلتا ہے کہ اللہ کو بھی ہم لوگوں سے بہت محبت ہے اس وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے نجات تو اسی کو دینی ہے مگر اسباب بہت ہوتے ہیں نجات دینے کے تو اللہ نے اس مردہ کی نجات کا سبب ہم لوگوں کی دعا کو بنایا کہ تم معمولی نہ سمجھنا کہ تمہاری دعا بے اثر ہے یا تمہاری دعا سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرما نہیں تمہاری دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے ایک مرنے والے کے لیے تم مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کی دعا سے اسے معاف کرتا ہے اور اس کی معافی کے صدقے میں اللہ تجھے بھی معاف فرما دیتا ہے کہ تم نے ایک مرنے والے کی مدد فرمائی تو پتہ یہ چلا کہ مغفرت کی دعا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ایک مرنے والے کے لیے جس پر ہم لوگوں کی توجہ کم رہتی ہے اس لیے ہم جنازے کی نماز میں تو مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں مطلق اس میت کو بھول جاتے ہیں حالانکہ جب بھی آپ کو یاد آئے تو اس وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہئے کہ اللہ اسے معاف کر دینا اللہ اس کے گناہ کو بخش دینا تو آپ مانگتے رہو مانگے گے آپ عطا اللہ کرنے والا ہے اور اللہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں گا اگر تم سے بن سکتا ہے تو تم ان برنے والوں کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرو تو تمہارے مانگنے سے میں دیتا ہوں تو تم اگر اپنے بھائی کی معافی چاہتے ہو تو تمہارے مانگنے سے میں تمہارے بھائی کی معافی بھی عطا فرما دوں گا تو یہ معلوم ہوا کہ مغفرت کی دعا کا بڑا اوچھا درجہ ہے ہمیں اپنے لیے بھی ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہئے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہے اور ہمیں مرہومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہئے کھلانے پاک میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بہت تعریف فرمائی ہے جو لوگ دنیا سے جانے والوں کو بھر نہیں جاتے ہیں بلکہ انہیں یاد رکھتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعاوں میں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ آئے تھے تو ان کے بعد ہم آئے ہیں دیکھو ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک بہت بڑا احسان چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس کی ہم لوگوں کو یعنی یا تو ہمارے دماغ میں وہ چیز ہے نہیں اس لئے اس کو ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں مگر ایک مسئلہ بتا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی دماغ میں آ جائے کہ جانے والا پورا جنریشن جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان چھوڑ کر کے جاتا ہے ایک احسان تو اس کا یہ کہ وہ جنریشن میں جب دنیا میں آیا تو آ کر کے وہ مسلمان رہا اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا دنیا کے سامنے اپنی اسلام کو ظاہر کیا قرآن کی تلاوتیں کی نمازیں پڑی مجیدیں بنائیں مدلہ سے بنائیں بچے آئے تو ان کو پڑھایا یعنی دین کا ایک پورا سسٹم ہر آدمی اپنے احساب سے قائم کرتا ہے وہ بلے مولیوی ہو نہ ہو مولیوی ہوتا ہے تو سپیش کر کے الگ سے بات کرتا ہے لیکن ہر مسلمان جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں اسلام کے لیے بہت بہت کام کر کے جاتا ہے کہ بچے آئے تو اس کو پڑھایا تو دین کا کام کیا مدلہ سے بنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو دین کا کام ہوا مسجد بنی نماز پڑھنے کے لیے تو دین کا کام ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اس نے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کا دین اسلام سر سے سچا دین ہے اور میں اس پر ہوں اور میں لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اسلام پر آنا چاہیے ہر مسلمان اپنے حساب سے دنیا میں دین کے لیے بہت کچھ کر کے جاتا ہے اور وہی جنریشن پورا ایک دو نہیں پروٹل مسلم اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے کچھ غراب بھی ہوتے ہیں وہ اچھوں کے ساتھ میں وہ مل جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں تو پورا جنریشن مسلم کا چودہ سو سال ہو گئے ہمارے حضور کو دنیا سے گئے ہوئے مگر قرآن کی تعلیم چر رہی ہے رسول کی حدیثوں کی تعلیم چر رہی ہے حضور پاک کی سنتیں آپ کو یاد ہیں حضور پاک نے جو زندگی گزاری اس کے بہت سارے طریقے آپ کو پہنچائے گئے تو چودہ سو سال کے بعد وہ چیز آپ کے پاس میں کیسے آئے تو آپ کہیں گے کہ وہ پورا جنریشن جو مسلمانوں کا تھا جو ہم سے پہلے تھا انہوں نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی اس تعلیم کو بچایا قرآن کو بچایا رسول کے فرمان کو بچایا رسول کے طریقوں کو بچایا اپنے بچوں کو سکھایا کہا لو یہ طریقہ آگے پہنچانا تاکہ ان لوگوں کو بھی اسلام پہ چلنے کا طریقہ مل جائے تو اس پورے جنریشن نے مل کر کے دین کے تحفظ کے لیے کوشش کی تو دین وہاں محفوظ رہا وہ چلے گئے تو بادوالی نسل میں وہ آ گیا اب انہوں نے پھر اس پر کوشش چلو کی تو ان کے بعد جو آ رہے ہیں ان کو پہنچ گیا تو ایسے چودہ سو سال سے مسلمانوں کا جنریشن جو دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے حساب سے سب کام کرتے کسی کو نکال نہیں سکتے اپنے اپنے حساب سے سب کام کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو دنیا کے آگے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی کافی ہے کہ کم سے کم وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام کو دوسرے تک پہنچا رہا ہے تو ہر ایک کا حصہ ہے اس حصے سے کوئی بار نہیں ہے تو اللہ نے فرما جو بعد کے لوگ آئے بعد میں جو آئے پہلا دینیسن چلا گیا بعد کے جو لوگ آئے انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اور ہم سے پہلے جو مومن و مسلم بن کے دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان کی بھی مغفرت فرما آیا پڑا جنریشن اس میں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو آکے چلے گئے میرے مولا ان کی بھی مغفرت فرما اس لیے کہ اگر انہوں نے دین کا کام نہ کیا ہوتا دین کو بچایا نہ ہوتا دین کو محفوظ نہ کیا ہوتا دین اپنی نسلوں تک نہ پہنچایا ہوتا تو شاید یہ دین ہمارے پاس میں نہ آتا لیکن آج یہ دین ہمارے پاس میں محفوظ طریقے پر ہے تو ایسے ہی نہیں ہے تم سے پہلے جانے والے پورے جنریشن کی اس دین کو بچانے کے پیچھے کوشش رہی ہے اور انہوں نے بچایا اور وہ دین ہم تک پہنچایا تو اللہ کا دین تمہارے پاس میں آیا ان کی کوششوں سے آیا ہے تو کیا ایسی کوشش کرنے والا کہ وہ اپنے اسلام پر رہ کر کے نجات پانے والے تھے مگر انہوں نے جاتے ہوئے ہمارے لیے کوشش کی کہ ہم دین کو بچائیں گے تو ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ بھی گمراہ نہ ہو جائے دین نہ ہو جائے دین سے نکل نہ جائے جہنمی نہ ہو جائے تو ہمیں جنتی بنانے کے لیے انہوں نے پوری پوری کوشش اپنے جنریشن کے ادھر کیے تو آپ بھول جائیں گے نہیں بھولیں گے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ خود کو بھی اپنی مغفرت میں یاد رکھو اکثر مغفرت کی دعا کر لیا کرو اور جو پورا جنریشن چلا گیا ایک کے لیے نہیں دو کے لیے نہیں جو اپنے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھو ورنہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد کر لو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک کے لیے دعا کروں تو مجھے صرف ایک کے لیے مانگنے کا سواب ملے گا دو کے لیے دعا کروں تو دو کی دعا کا سواب ملے گا اس سے بہتر میں کرلوں کہ اللہ آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں ان سب کی مغفرت فرما دے تو میں نے کتنوں کے لیے دعا کیا مجھے خود اس کے نمبر معلوم نہیں ہے جو کہ کتنے آئے اور کتنے گئے میں خود نہیں جانتا ہوں کہ کتنے آئے ہیں تو پھر نمبر مجھے معلوم نہیں مگر میں نے ایک ایسی دعا کی ہے جس میں ملینوں مسلم کو میں نے اپنی دعا میں شامل کر لیا تو میری مغفرت کی ایک دعا صرف ایک دعا نہیں اگر میں نے ملین مسلم کو اندر شامل کیا ہے تو میری ایک دعا کو اللہ ملین مسلم کی دعا بنا کر کہ اس کا ریوارڈ مجھے عطا کرے گا کہ تُو نے اپنے مسلمان بھائی کی بدد کی کوشش کی ہے کہ تُو بھی یاد رکھتا ہے کہ وہ تو آکے چلے گئے کام کر کے اور ہم کو دین دے کے گئے ہیں اور ہم بھی اپنی دعا میں ان کو یاد رکھتے ہیں تو آپ نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے اچھے لوگوں میں ان لوگوں کا شمار فرما کہ جو بھول نہیں جاتے ہیں اور جو چلے گئے ہیں ان کو یاد رکھتے کہ ان کی کوششوں سے دین ہمارے پاس میں پہنچا ہے تو یہی سب سے بڑی چیز ہے اس کے پیچھے عیسالِ ثواب میں آپ جو بھی اضافہ کرو وہ آپ کے اوپر اسلام رکھتا نہیں ہے آپ پڑھو پڑھ کے بھی پہنچاؤ وقتن فوقتن پڑھتے رہو اور پہنچاتے رہو اور اگر آپ بھول جاؤ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یاد اکثر ابھی دنیا میں لوگ زیادہ بیزی ہو گئے ہیں اس لئے لوگوں کو بہت مذہب بہت کم یاد رہتا ہے اور اپنے جو گئے ہیں ان کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں میں ایک بہتر دعا آپ کو سکھاتا ہوں کہ جس میں آپ بھول جاؤ پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہے بہتر اچھی بات ہے آپ بھول جاؤ پھر بھی سلسلہ چلتا رہے آپ کیا کہہ دوں کہ پڑھتی رہتے ہیں وقتن فوقتن پڑھتے ہیں کبھی درور پڑھا کبھی قرآن کی آیتیں پڑھیں کبھی کیا پڑھا کبھی کیا پڑھا مگر ہم پہنچاتے نہیں آپ ایسا کہہ دوں کہ اللہ میں جو کچھ پڑھوں نمازیں پڑھوں ذکر کروں تلاوت کروں دعائیں پڑھوں کچھ بھی پڑھوں جو ریورڈ اور سواب کے اندر جاتا ہو میرے مولا مجھے یاد رہے یا نہ رہے میں تیری بارگاہ میں اس دعا کو پیش کر دیتا ہوں کہ میرے مولا میں سب اپنے مسلمان بھائیوں کے عیسال سواب کے لئے کر رہا ہوں مجھے یاد رہے نہ رہے میرا پڑھا ہوا میرے ہر مسلم بھائی کو پہنچا دینا ایک ورطبہ تم نے رب سے وعدہ کر دیا کہ میرے مولا پہنچا دینا اب تم پڑھتے ہو اب تمہیں عیسال سواب یاد رہے نہ رہے مگر رب کبھی نہیں بھولتا ہے رب کو یاد رہتا ہے کہ تم نے اس کے حوالے کر دیا تھا کہ میرے مولا میں جو پڑھوں سب پہنچا دینا تو آپ کا پڑھا ہوا اوٹومیٹیکلی عیسال سواب میں جاتا ہی رہے گا ہم بھولے گے انشاءاللہ عیسال سواب ہوتا رہے گا تو بتائیے چلا کہ مرہومین کو یاد رکھنا بہت بہت ضروری آخری بات دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرما وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ قیامت کے روز اللہ تمہارے عجر کو پورا کر کے عطا فرمائے گا یہ کیوں فرما گیا اس میں تفسیر قبیل میں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر ایک نکتہ بیان فرما کہ اللہ نے ایسا کیوں فرما کہ قیامت کے روز تمہیں پورا عجر ملے گا حالانکہ ہم مر گئے تو ہم نے جو عمل کیا وہ میرے ساتھ چلا گیا تو عجر مل جانا چاہیے وقارنی قیامت کے روز پورا ملے گا تو فرماتے اس لیے کہ عیسال سواب جو ہے سواب پہنچانا یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ مسئلہ ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ ہم کسی کو ریورٹ پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہم پڑھ کے دوسرے کو دے سکتے ہیں اس پر سارے اہل سنت و جماعت پہلے سے متفقہ نے کسی نے اختلاف نہیں کیا تو فرما گیا کہ اگر تم کو ملنے کے بعد تمہارا عجر پورا دے دیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ مومینوں کے عجر میں بھی تمہارا حصہ رب نے رکھا ہے ان کو اجازت دی ہے کہ کوئی بھی زندہ اگر اپنے مرہومین کے لئے کچھ کرنا چاہے تو رب کی طرف سے اجازتیں وہ نہیں کر سکتا مگر تم کر کے ان کو دے دو تو ان کے نامیں آمال میں ثواب جاتا رہے فرما گیا کہ اس لئے اللہ نے قیامت کے روز فرمایا کہ قیامت تک مسلمان کا سلسلہ چلتا رہے گا اور مسلمان اپنی دعاوں میں جانے والے مسلموں کو یاد کریں گے ان کے لئے سارے ثواب کریں گے تو ثواب تو قیامت تک آتا ہی رہے گا تو تمہارے نامیں آمال میں سلسلہ رکنے والا نہیں جب تک دنیا میں ایک مسلمان موجود ہے وہاں تک دوسرے مسلمانوں کو میرے وجود سے فائدہ پہنچنا باقی ہے تو اللہ نے فرما تب تو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا پورا بدلہ قیامت کو ملے گا جب دنیا میں کوئی انسان نہ رہے گا سب مارڈ آلے جائیں گے تو کوئی رہے گا نہیں اب پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو اب کوئی پہنچانے والا نہیں تو جس کو جو مل گیا وہ مل گیا اب حساب تمہارا پورا ہے اب تم کو پورا حساب دے دیا جائے گا پہنچانے والا آیت بتا رہی ہے کہ قیامت تک ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے گا ہم سب کو اسی کے لئے کوشش کرنی چاہئے محفلے کبھی کبھی ہوتی ہیں لیکن مرہومین کو کبھی کبھی یاد نہیں کرنا ہے میں نے جو دعا سکھا دی ہے اس کو اگر اللہ کی بارگاہ میں تم پیش کر دینا تو انشاءاللہ جو بھی پڑھو گے مرہومین کو پہنچا رہے گا اور مرہومین کو آپ یاد رکھیں گے تو ہماری نسلے ہمیں بھی یاد رکھیں گے ہم بھول جائیں گے تو ہماری نسلے ہمیں بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امارینا اللہ بلکہ